جعوید بھائی آپ کیا کہیں گے کہ اوپنرز جس طرح آج نیوزیلینڈ کے اوپنرز نے ابتدائی چھے اواز میں بڑی مار لگائی آسٹیل وی بولرز کی اور وہ انڈر پریشر ہو گیا حالانکہ جوش ہیزل ووڈ میچل سٹارک پیٹ کمینز ان کی بولنگ بڑی تگڑی تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی جو اٹیک کیا اس کا نتیجہ تھا کہ نیوزیلینڈ دو سو رنز بنانے میں جو یہ پلائننگ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم نے پلائن کیا کیا ہے تو لازمی بات ہے اگر آپ کے پر اچھے پلائر ہیں تو آپ پلائن سے جاتے ہیں کہ ہم پہلے دو ور میں پانچ اوپر میں چانس لینے تھے ہم بھی یہی کرتے تھے وہ تو کرنا پڑتا ہے آپ کو اسٹریٹیجی بنانی پڑتی ہے یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریٹیجی کے مطابق نا یہ پلائر وہی ہیں مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹ دینی پڑے گی جیسے جو اوپنر جا رہے ہیں آپ کے بعد چانس ہوتا ہے اوپن میں جا کے کیونکہ آپ کے دائرے میں دائرے میں باہر دو فیلڈر ہوتے ہیں اگر اس میں آپ اس کا ایڈوانٹ اگنا لیں تو اس کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے میں بھی اپنی پاکستانی اگر ٹیم سن رہی ہے یا ان کو یہی کہ دیکھا پرکٹ میں ہول آؤٹ جائیں ہاتھ جیت گیم کا حصہ ہے مگر کیوں ہوتا ہے